اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم دوستو اللہ کے فضل و کرم سے دیکھئے یہ گرہ منترالی کی عمارت ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اسی طرح سے ادھر جو عمارت ہے یہ دیکھئے یہ دیفنس منسٹری ہے اور دیفنس منسٹری کے پیچھے ابھی ہم نے ایکسٹرنل افیر منسٹری کے اندر جو اپلیکیشن دینے کے لئے آئے تھے وہ ہمارا دینہ ہوا ہے اور وہ ویڈیو ہم نے چینل پہ ابھی اپلوٹ کر دیا ہے وہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جاتے جاتے ہم نے سوچے کہ بھائی ہمارے دیش کے پارلیمنٹ ہاؤس میں اور یہ جتنے بھی منترالے ہیں یہاں پہ آنے کا موقع ملا ہے تو ہم نے پہلے پرمیشن لیے سیکیوریٹی سے انہوں نے کہا کہ ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں کچھ پرابلیم نہیں ہے تو اس لئے ہم یہ ویڈیو لے رہے ہیں دیکھئے یہ ہے سارے منسٹری کے آفیسے سے اور یہ پارلیمنٹ ہے دیکھئے دونوں پارلیمنٹ آزو بازو میں ہے یہ میں تھوڑا زوم کرتا ہوں یہ ہمارا جو ریگولر پارلیمنٹ آفیس ہے وہ ہے اور جو نیا بن رہا ہے وہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے آپ نے دیکھے ہوں کہ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ ویوات کھڑا ہوا تھا یہ جو یہ ہے اشوک چکر جی سے کہتے ہیں وہ جب رکھا گیا تھا ہاں اب آپ دیکھئے وہ بھی یہاں سے نظر آ رہا ہے تو دونوں پارلیمنٹ آزو بازو میں ہی ہیں پہلے اگرازو کی بنائی ہوئی ہے اس لئے اس پر شوک چکر نہیں ہے پہلے اگرازو کی بنائی ہوئی ہے اس لئے اشوک چکر نہیں ہے پرانے والے پہ اچھا اچھا جی پرانا جو بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر اشوک چکر نہیں ہے لیکن ابھی جو نیا بنا رہے ہیں اس کے اوپر اشوک چکر رکھا ہوا ہے چلیے تو ابھی ہم یہ پورے ایہاتے کو جو ہے ایسے ہی شوٹ کرتے ہوئے چلیں گے ساری چیزیں آپ کو بتاتے چلیں گے انشاءاللہ اور دیکھئے سامنے جو ہے انڈیا گیٹ ہے ایک دم سامنے ایک دم سامنے اگر دیکھیں گے میں زوم کر لیتا ہوں تو یہ آپ کو نظر آئے گا یہ انڈیا گیٹ ہے انڈیا گیٹ سے جو راستہ نکلتا ہے وہ سیدھا 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 جو ہے ادھر ہی آتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس راشترپتی بھون کی طرف اور یہ سب جو ہے ابھی نیا بنا ہوا ہے اور نیا نیا کنسٹرکشن بھی ادھر چل رہے ہیں انڈیا گیٹ سے جو آنے والا راستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو یہ راستہ تو پوری طرح سے بند کیا ہوا ہے اور یہاں پہ سارے بیریکیٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ نو انٹری زون ہے سارا جی اچھا یہ جو یہاتے میں ابھی ہماری گاڑی چل رہی ہے یہ پورا کیا پورا نو انٹری زون ہے یہ جو آپ کو پورے منطرہ لے نظر آ رہے ہیں یہ ساری عمارتیں وغیرہ یہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے لیکن چونکہ ہمارے ساتھ میں حضرت مولانا سحیب صاحب قاسمی دامت براکاتہم اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کے جو تعلقات ہیں ماشاءاللہ اور جو گورمنٹ کے ساتھ میں جو ہے وہ کام بھی کرتے ہیں تو بس ان کے پاس میں جو ہے وی آئی پی کارڈ بھی ہے اور اسی طرح سے ان کے گاڑی کے اوپر بھی جو ہے وہ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کو کوئی روکتا نہیں ہے جہاں پہ بھی ان کی گاڑی جاتی ہے میں پچھلے تین دنوں سے مولانا کے ساتھ میں ہوں چاہے کسی منسٹری میں جانا ہوں کسی بڑے سے بڑے آفیس میں جانا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے غلامہ برادری کے ایک عالم دین کو اللہ نے یہ وزن اور یہ مقام آتا کیا ہے ہمارے لئے بھی عبرت ہے دو آپشن ہیں ہمارے سامنے یا تو حضرت حضرت کرتے ہوئے پیچھے پیچھے پھرنا اور جو ہے دوسروں کے لئے اپنی پوری زندگی لگا دینا اور یا تو پھر اپنی خود کی کوئی پوزیشن اور وزن بنانا جیسے حضرت مولانا نے بنایا ہے اللہ تعالی حضرت مولانا کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں اور دیکھی ابھی ہم یہاں سے باہر نکل رہے ہیں یہ پورا کیا پورا ایریا یہ پورا کیا پورا یہ پورے علاقے کے اندر سارے مکانات منسٹرز کے بنے ہوئے ہیں اور سارے جو ایم پی ہے اور پورے ملک سے جو راجی سبا جو منسٹرز سے وہ رہتے ہیں ہاں منسٹرز جو ہے ان کے مکانات یہاں پر ہے یہ اطراف کے اندر جو بنے ہوئے ہیں یہ ایک منسٹر جو ہے جو ایک ریٹ کے جو منسٹر ہوتے ہیں یہ کیبینٹ منسٹر جو ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو یہاں پر مکانات الوٹ کیے جاتے ہیں اور وہ لوگ ہی یہاں پر رہتے ہیں یہ ارون جیٹلی صاحب اس میں تھے پہلے دیکھیں ارون جیٹلی صاحب جو ہے اب موڈی جی کے جو پیے ہیں پی کے مشرا وہ رہتے ہیں اب یہ موڈی جی کے جو پیے ہیں پی کے مشرا صاحب وہ اس مکان کے اندر رہتے ہیں یہ دونوں سائیڈ میں آپ دیکھئے یہ رستے کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈ میں اس کی بناوڑ بھی ایسی ہے اور عام لوگوں کو یہاں پر آنے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے اس طریقے سے منسٹرز کے جو ہے صرف بنگلے بنے ہوئے ہیں اور انہی کے مکانات ہیں یہاں پر سیکیورٹیو اگر ابھی بہت ٹائٹ ہے نریندر سینگھ ٹومر نیے جو کینڈریے کریشی منتری ہے اور بھی کئی منترہ لین کے پاس ہیں اچھا ماشاءاللہ ان کا مکان ہے یہاں پر تھوڑا آگے بڑھیں گے تو امیشہ جی کے مکان پر ہم پہنچیں گے اچھا تھوڑا اور آگے بڑھیں گے تو ہمارے جو دیش کے گرہ منتری ہے امیشہ جی ان کا مکان ہے اسی طرح سے جس میں اٹل بیہاری واجپائی جی رہتے تھے پہلے یہ سامنے آ چکا ہے یہ سامنے جو ہے پہلے اٹل بیہاری واجپائی جی یہاں پہ رہتے تھے ابھی دیکھیں یہی مکان ہے گیا تو ابھی امیشہ جی رہتے ہیں یہاں پہ یہ اندر جانے کا راستہ ہے ہم کے مکان میں اندر جانے کا راستہ ہے یہ امیشہ جی سے جو لوگ ملنے کے لئے آتے ہیں لیکن چاروں طرف سے سیکیورٹی وغیرہ ہوتی ہے چناؤں میں ہے اس لئے ملاقات جو ہے اگلے بار انشاءاللہ ہماری ملاقات مولانا نے کہا ہے کہ امیشہ جی صاحب سے امیشہ جی سے بھی کرائیں گے اور اللہ نے چاہا تو ہمارے ماننی پردھان منتری جی سے بھی ملاقات کرائیں گے اللہ تعالی ہمارے مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور ان کی کوششیں کاویشوں کو قبول فرمائیں اصل میں کام یہی ہے دیکھو مسلمانوں کو یہ حکمت عملی آنا چاہیے کہ جو حکم جو گورمنٹ ہے اس سے کام کیسے لیا جائے اس سے اپنا کام جو ہے کس طریقے سے امت کے مسائل حل کرائے جائے امت کا کام ان سے کرایا جائے ہاں ہم لوگ بھی جو ہے نا اصل میں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے ہم جو وقت کی حکومت ہے اس کو سوشل میڈیا پر گالیاں دے اس کو برا بھلا کہے اور ان سے کام نہ لے اور دوسرے لوگ جو ہے کام لے رہے ہیں اب دیکھیں ہم بھی یہاں پہ کام لے کر آئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے ایک دم آسانی سے ہمارا بھی وہ کام ہوا بلکہ الٹھا گورمنٹ خوش ہوئی انہوں نے کہا کہ چلو تم کچھ مسئلہ لے کے آئے مددہ لے کے آئے پرلات جوشی ہے یونین منسٹر نے یہ بھی یہ دیکھی ہے پرلات جوشی جو ہے یہ بھی یونین منسٹر ہے ان کے مکان یہ پورے ایریے میں سب منسٹرز لوگ رہتے ہیں ایک ایک کوٹی جو ہے وہ پانچ پچ چھے چھے اکڑکی ہے یہ جو کیبینٹ منسٹرز ہے ان لوگوں کو پانچ پچ چھے چھے اکڑکے مکانات جو ہے دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد میں آگے جو یہ اکبر روڑ کہلاتا ہے اور یہ جو روڑ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کا نام ہے اکبر روڑ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے سب سے بڑے منسٹرز اسی روڑ پر رہتے ہیں سارے منسٹرز جو ہے بڑے بڑے وہ اکبر روڑ پر ہی رہتے ہیں منوش سینہ جو کشمیر کے گورنر ہے منوش سینہ جی جو کشمیر کے گورنمنٹ ہے گورنر ہے اچھا کشمیر کے جو گورنر ہے منوش سینہ جی یہ ان کا مکان ہے تو یہی حکمت عملی ہم مسلمانوں کو بھی آنا چاہیے بھائی حکومت سے جو ہے ہم جو حکمت عملی ہے کام کرانے کی اس طریقے سے ہم اپنا بھی کام کرائے ابھی دیکھو الحمدللہ ہم جو کام لے کر آئے تھے مولانا کے اگر تعلقات نہیں رہتے تو مجھے آپ بتاؤ ہم جیسو کو تو وہاں پہ یعنی کوئی ایمان والا تو ہم کو وہاں پہ گارڈن میں پانی ڈالتا ہوا بھی نہیں ملا ہم نے وہ بھی سارے لوگوں کو دیکھے تو ہم آج ہم نے خود اپنے وزن کو اتنا بے وزن کرا لیا ہوا ہے کون ہے اس کے لیے ذمہ دار یہ پرامیسٹر کا جو ہے ایکزٹ گیٹ ہے اچھا پی اے مو آفی اچھا ان کے مکان کا یہ پردھان منتری جی کا جو مکان ہے دیکھئے وہاں سے ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں اور یہ ایکزٹ گیٹ ہے ان کے مکان کا یہ تین مورتی مرگ آ گیا ہے تب ہم لوگ گزر رہے ہیں دیکھئے یہ تین مورتی روڑ ہیں یہ جیس کی دیش کے جو وہ ہے نیائے مورتی جی 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 چیف جسٹیس جو ہے یہ اب ان کے مکانات یہاں پہ شروع ہو چکے ہیں تین مورتی سپریم کورٹ کے جو جج ہے وہ یہاں پہ رہتے ہیں یہ پورا کیا پورا روڑ جسٹس روی کمار اور اسی طرح سے جسٹیس جتنے بھی رہتے ہیں سپریم کورٹ کے جو بڑے بڑے جسٹیس ہیں وہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں پیوز گویل پیوز گویل صاحب یہ ان کا مکان ہے کھیل منتری ہے نا وہ ان کے پاس پانچ منترہ لے ہیں آجے بھٹ ہے یہ بھی سارے منسٹر ہے دیکھئے ہم جن کے جگڈم بی کا پال جو اتر پردیش کے مکھے منتری ہوا کرتے تھے مجھے یاد ہے ان کا نام اب ہم جا رہے ہیں ساؤتھ اوینی اچھا یہ ساؤتھ اوینی پہنچ گئے ہیں یہ جو ہے حیفہ چوک ہے میں بتاؤ اس کے بارے میں جی 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 بولانا پروفہ اب ہم جو پہنچے ہیں یہ حیفہ چوک ہے حیفہ چوک تین مورتی چوک ازرائیل کے اندر ایک شہ کا نام ہے حیفہ ساؤتھ اوینی پرانا شہر ہے ازرائیل کا جس وقت بیٹیش حکومت تھی بھارت کے اندر اور اس کی جنگ ہو رہی تھی برطانیہ کی اور جو ہے جرمنی کی اسی دوران حیفہ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا مخالفین نے بھارت میں جو بیٹیش فوج ہے اس میں وہاں جانے کے بعد حیفہ میں جو ہے باقیاتوں پر لڑائی لڑی یہ تین مورتیاں ہیں یہ تینوں جو ہے یہ ایک تو ہیدراباد آرمی کے ہیں ایک جونہ گڑ آرمی کے ہیں اور ایک جو ہے وہ بھوپال آرمی کے ہیں یہ تین جو ہے بدجیوی جو سینک رہے انہوں نے وہاں پر فتح حاصل کری اور حیفہ کو آزاد کروایا کچھلی بار اسرائیل کے جو پرامیسٹر یہاں آئے تھے انہوں نے آنے کے بعد میں یہاں پر ان کا ذکر کیا تو ہمیں معلوم ہوں کہ یہ مسلمان تھے تو پھر ہم نے جانے کے بعد یہاں پر ان کی تاریخ پڑی تو معلوم ہوں کہ وہاں شہید ہونے والے بہت سارے بڑے بڑے فوجی مسلمان تھے انہی کی یاد میں یہ حیفہ چوک بنایا گیا تھا ماشاءاللہ اور ہم لوگ جو ہے کیونکہ بہت سارے چیزوں کو پڑھتے بھی نہیں ہیں سمجھتے بھی نہیں ہیں اس لئے بہت سی تاریخ سے ہم واقف نہیں ہیں اس طرح کے لئے آپ ہم ساؤتے وینیو آ رہے ہیں ساؤتے وینیو میں سامنے راشپادی رہن کا پچھلا کیٹ ہے اب ہم لوگ آگے ہیں یہاں پر جو چھوڑے قسم کے پہنی بار کے دوسری بار کے ایمپی ہوتے ہیں اگری پارٹیوں کے ایمپی ان کو یہاں مکار مل جاتے ہیں اور وہ اپنا یہاں پر رہتے ہیں اس میں ہی جو ہے آپ دیکھیں گے جو ہری بھی پارٹیاں ہیں ان کے راج سبہ سانسد لوگ سبہ سانسد یہاں رہتے ہیں ان کو چھوڑا مکار ٹائپ ٹھری کا ہوتا ہے یہ فلیٹ پرانے زمانے کے بنے ہوئے انگریزوں کے زمانے میں یہاں ان کے اوفیسر رہا کرتے تھے ایک کلاس اوفیسر ان کے لئے بنائے گئے تھے یہ امارت جو ہے سو سال پرانی ہے اور جیسے ممتب اینر جی کے پارٹی کے یہاں پر ہیں یا بھارتی اندہ پارٹی کے پہلی بار کے جیتے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں مکار مل جاتا ہے اور ہمارے جو بڑے بڑے رہنما جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جو ملت قدرد رکھتے ہیں اور دیش کے لئے یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے لئے یہ کر رہے ہیں وہ بیچارے ایک مکار بھی نہیں لے پاتے ہیں قائدے کا ساری زندگی دلی میں جی 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 ساری زندگی دلی میں ایک اچھا فلیٹ نہیں لے پاتے ہیں گورنمنٹ سے تو وہ قوم کے کام کیا کر پائیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اچھا فلیٹ جو ہے یہ کائشلیش چندرکمار کائشلیش چندرکمار ہے نالندہ بیہار کے سنسر ہے یہ ان کا ہے ڈبل ہے پارک بھی ہے سب کچھ ہے اس میں اور یہاں پر بڑے سلیکے سے رہتے ہیں یہ ایک 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 پی نے دونوں تین تین بھنگنے لے رکھے ہیں بڑے بڑے سلیکت سے لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں کام آتے ہیں اس لئے لوگ ان سے جڑتے بھی ہیں اور سماج میں وہ ان کی عزت بھی ہے اور ہمارے عواب میں دیکھئے کہ کئی کئی بار کے سنسر یہاں پر رہتے ہیں اور اس کی میں مثال دکھاتا ہوں کہ بیچارے حضرت مولانا بدلیل اجمل صاحب جو کئی بار کے سنسر ہیں اپنی پارٹی بھی چلاتے ہیں اور کہنے کو تو بہت کچھ ہیں کہ مولانا بدلدین صاحب پارلیمنٹ میں یوں دھارتے ہیں تو بیچارے وہ بھی یہاں پر رہتے ہیں ایک چھوٹا صاحب ان کو فیلیٹ بلاوا ہے اسراء علاق قاسمی صاحب بیچارے سارے زندگی یہاں گزار کے چلے گئے اچھا اچھا یہ اوپر کونے پر اچھا یہ اوپر سولہ نمبر میں یہ پندرہ تھا اوپر سولہ ان کے تک اور اب یہ سامنے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ بندلیل صاحب بیچارے کتنی مسکینی کے علم میں یہاں پر رہتے ہیں یہ دیکھیں سامنے کیا لکھا ہوا ہے جی 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 یہ دیکھنے مولانا بدلدین مل لوگ سبا دوبری تو بیچارے ایک کونے کا چھوٹا سا فیلیٹ لے پائے تو یہ بیچارے قوم کے کیا کام کر پائیں گے جن کی اتنی پکڑ نہیں ہے کہ وہ ایک مکالی لے پائیں تو ملت بڑی ان سے امیدیں کر رہی ہیں کیونکہ وجہ کیا ہے ہم سرکار کے ویروز میں ہیں جب سرکار چل رہی ہے اور ہمارے ہاں احتساب کا کوئی خانہ نہیں ہے جن سرکاروں کو ہم نے سبورٹ کیا ستر سال وہ اب ہار چکی ہیں وہ شخص جس کی ماں دیش کی سب سے تغیبہ عورت تھی جن کا باپ دیش کا پردھا منتری تھا جن کی دادی بھی پردھا منتری تھی جن کی دادی کا والد بھی پردھا منتری تھے جو دیش کے سب سے بڑے لوگ تھے آج وہ پپو ہیں تو پپو کے پیچھے لگنے والے تھے پپو سے بھی زیادہ نیچے گٹ جائیں گے اس لیے میری گزارش ہے کہ حالات کو سمجھیں اور پپو کا پیچھے چھوڑنے اسلام علیکم چلیے دوستو اب دیکھئے مولانا کے ساتھ میں ما شاء اللہ کافی معلومات ہم نے حاصل کی ہے اب میں بھی آپ تمام لوگوں سے اجازت لیتا ہوں دعاوں کی درخواست کے ساتھ انشاءاللہ دلی سے اللہ نے چاہا تو آج ہماری واپسی ہو جائیں گی اور پھر کل ملتے ہیں ہم آپ کو پونے میں ہمارے آفیس میں وہی ہمارے پرانے جلال اور جمال کے ساتھ میں نئے ٹاپک کے ساتھ میں انشاءاللہ دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ میں